جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم نے اچھی سی کریکلم کے مطابق بیس ال آئی ایس اور ماسٹر ال آئی ایس پروگرام کا آباس کیا ہوا ہے اور اس کے مختلف کورسز کو جنہاں ہم نے کور کرنے جس کے آلڑی میں پہلے دو سبجکس کو کور کر چکا جس کے اندر جنہاں دس دس بارہ بارہ لیکچرز تھے تو آج جوے نا تیسرے سبجک کا ہم نے انتہاک کیا ہوا ہے جو کہ لازمی کورس ہے اور لائبری اور انفرمیشن سائنس اور سرویسز کے جتنے طلب آئے چاہے وہ بیس لیول کے ہو چاہے ماسٹر لیول کے ہو چاہے ایم فلک لیول کے لیے یہ لیکچرز انتہائی کا آرامہ دیں آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹس بھی کریں اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں نواز دے رہے ہیں تو آج کا جو سبجک ہم نے انتہاک کیا ہوا ہے وہ ہے یوزر سرویسز ان لائبری کیونکہ یہ جو خورس ہے اس کے اندر مختلف قسم کے ایلمٹس ہے تو لیکچر نمبر ون پہ صرف ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ انٹرودکشن ٹو یوزر سرویسز ان لائبری جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں لائبریوں کا کام یوزر کو سرویسز مہیا کرنا فری اپ کاس چاہے وہ پبلک لائبری ہو چاہے اکیڈیمک لائبری ہو چاہے سکول لائبری ہو چاہے کالیڈی لائبری ہو یا مختلف قسم کی کمیونٹی لائبری ہو تو یوزر سرویسز سنٹرک بیس پہ یہ جو لائبریاں بنائی جاتی ہے پوری دنیا میں تو اچھی سی نے بھی یہ کورس کے لئے ڈیوائس کیا ہوا تاکہ پاکستانی طلبہ پارین یا لائبری اور انفرمیشن سائنس کے جو ریکٹیش نظرز کو بھی یہ پتا چلے اس کورس میں کیا کیا چیزیں کور کی جاتی ہیں تو لیٹس سٹارٹ پرم دی ویری فرس لائٹ کہ اس کورس کے کیا ابجکٹیوز ہیں ابجکٹیوز اپ دیس کورس دو بڑے ابجکٹیوز ہیں اس کورس کے نمبر ون جو ابجکٹیوز ہے to understand the types and terminology of user services in لائبریز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لائبری کا کام user کو services مہیا کرنا ہوتا ہے تو اسی کورس میں ہم یہ سمجھیں گے کی user services کیا ہے اور اس کے types کتنے اور اس کی terminologies کیا ہے جیسے کہ ایک term ہے مثال کتب اس ڈی آئی سیلیکٹیو ڈسیمنیشن انفرمیشن سی اے اس current awareness services refrographic services جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کورس میں ہم اس کو ون بائی ون explain کرتے رہیں گے جو سیکرد ابجکٹیوز سکورس کا وہ ہے to develop skills for designing implementing and evaluating effective services اچھا اس کورس میں جو skills develop کیے ہوئے یا جو design کیے ہیں یا اس کو لائبریو میں implement کیے ہیں اس کے evaluate کیے ہیں اس کی effective services کیا ہے یہ user پہ جو نے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انشاءاللہ اسی کورس میں ہم یہ skills پہ بھی روشنی ڈالیں گے تو اب آجاتے اس کے جو contents سے اسی کورس کے وہ include introduction to user services ہم user services کے بارے میں بتائیں گے کہ لائبری کے اندر user services کیا کیا چیز ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم detail میں explain کریں گے پھر بات آجاتی circulation services جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر لائبری میں circulation services ہوتی ہے عام لفظوں میں اسے issue return reserve یا جو find collect کرتی ہے یا جو user کی registration کراتی ہوتی ہے تو circulation services جو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے users کو یعنی قارین کو پھر ہم آجاتے ہیں reference and information services reference and information services وہ services ہیں جس میں ایک بندہ ریفرنس services مطلب ریفرنس بک چاہیے یا ایسے سوالات جو لائبری کے مطابق ہو یا ایسی information جو اس کو لائبری میں difficulties آرہی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس پہ روشنی ڈالیں 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 ریفرنس services پہ ڈالیں گے روشنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ریفر کیسے کیا جاتا ہے لائبری میں اور جو قارین ہوتے اس کے لئے جو نکیہ کیا پر آجاتے ہے تاکہ اس کو ایک سیکشن سے دوسری سیکشن میں ریفر کیا جائے کارین کو بتانا چاہے ایمیل کے دریہ سے ہو چاہے نوٹس بوٹ کے دریہ سے ہوں کہ کرنٹ اویرنس کیا ہے کرنٹ اویرنس services مراد جلد دو ایک تو یہ کہ جو جو services ہم نے ابھی بھی شروع کی اس کی نوٹس بوٹ سوشل میڈیا یا ایمیل پہ ان کو بتایا جائے of information آج کل جو modern libraries یا تو اس میں کچھ contents کو سیلک کیا جاتا ہے پھر اس کو disseminate کرتے ہیں تاکہ جو کارین اس کا information مہیا کیا جائے پھر documentation services documentation services پہ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ووٹ میں ڈالیں گے پھر translation services کہیں پہ library میں خاص کر advanced countries میں translation services بھی library میں مہیا کی جاتی ہے developing countries like پاکستان میں ابھی بھی فقدان ہیں لیکن یہ services اس پہ ہم روشن ڈالیں گے پھر enter library loan ill and document delivery اس سے مراد کیا ہے enter library loan services انہی services تو کہتے ہیں جب آپ کی library میں کاری آ جاتے اور آپ کے پاس وہ subject وہ course وہ contents available نہ ہو آپ کسی دوسری library کو request کر رہے تاکہ اس کو document delivery میں کوئی آسانی ہو اور اس کو problem نہ ہو اور وہ مایوس نہ ہو کہ نہ لوٹے تو اسی وجہ سے پاکستان میں develop country میں خاص کر بلحصوص ایسی services مطارف کرائی کہ اگر آپ کی کاری کو آپ کی library میں کچھ مواد نہ ہو تو دوسری library سے جو نے انہوں نے مو sign کی ہوئے ہوتے ہیں اور اسی بنا پہ وہ اپنے کاری کو مایوس نہیں کرتے ہوتے تو اسی سے ادار لیتے انہی services کے کیا کہتے enter library loan and document delivery services پھر ایک services آجاتی جس کا نام ہے referographic services referographic services photocopy printing اور packs وغیرہ کی جو services کہلاتی ہیں اس کے کیا کہتے ہیں referographic پھر ہے user education user education میں جو کہ میں آج اس پہ انشاءاللہ اگلی lecture میں اس پہ میں روشنی ڈالوں گا تفسیر کے ساتھ لیکن اس میں user education سے مراد information literacy services کہ آپ library کو کیسے use کریں مختلف databases تک رسائی کیسے حاصل کریں journal section میں کہا جائے periodical section میں کہا جائے اخبار کہاں پہ پڑھے ہوئے ہوتے تو اس میں user کو educate کرنا اور اس کو عام لفظ میں کہتے information literacy services اگر آپ user educate now انہی services کے بارے میں تو لوگ میں اس سبجٹ میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے تو یہ course مفید ہے کس کے لئے جو practical librarian اس کے شیئر بھی کریں گے اپنے حلقہ احباب کے ساتھ یعنی آپ اس کو communicate بھی کریں گے وما علیہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ